شہباز شریف صاحب شریف صاحب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بار بار سوال نہیں دوہرانا چاہیے کہ وہ واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں وہ واپس آ رہے ہیں ان کا شایان نشان استقبال کیا جائے گا اور اسی زمن میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب جلسے جلوسوں کی سیاست کے اوپر یقین رکھنے کے لیے میدان میں اتر چکی ہے لیکن اس سے پہلے جو شادرہ کا جلسہ ہوا اس سے کچھ کلہ ہی کھلی لیکن اس کے بعد آج جو جلسہ ہے اس جلسے میں ٹھوکر نیاز بے کے مقام پہ جو جلسہ ہو رہا ہے گراؤن کے اندر وہاں پہ جو کرسیاں لگائی گئی ہیں وہ کرسیاں میزوں کی صورت لگائی گئی ہیں جیسے کسی ولیمے کا انتظام کیا گیا چھے کرسیوں کے بیچ میں ایک میز پڑا ہوا ہے اور ایک اندازی کے مطابق وہ کل تعداد اگر کرسیوں کی دیکھی جائے وہ تقریباً ڈھائی ازار کے قریب بنتی ہے اب ڈھائی ازار اگر کرسیاں وہاں پہ لگائی گئی تو کہیں نہ کہیں پہ تو بڑھایا گیا کام کیونکہ پہلے چھے سو کرسیوں کی اطلا اطلاع تھے اب ڈھائی ازار کرسیوں کی اطلاعات ہے دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ان کے استقوال کی تیاریاں ہونی چاہیے تھی والچاکنگ کرنی چاہیے تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے نہیں کی اب یہ وہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ویسی تیاری نہیں کر رہی یا پھر وہ ازرہ تفننیے بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف اگر دنیا کی صورتحال د دیکھی جائے تو ازرائیل اور حماس کے درمیان جو اس وقت مقابلہ جاری ہے اس جنگ میں کتنی خدشات ہیں جو آگے بڑھ کے مزید ہوا بنا سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ حماس کے دعوے اس وقت کیا ہیں اور حماس کے جو دعوے ہیں تو اس کو سپورٹ کس کس کی حاصل ہے اس کے اوپر بھی بات کی جائے گی رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانا صاحب آج کے کو لے کے آپ کیا رائے رکھتے ہیں شادرہ کے مقابلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکیہ سیدیہ رسول اللہ الصلاة والسلام علیکیہ سیدیہ حبیب اللہ یہاں سے رات کو جب یہ جلسے کی تیاری شروع ہو رہی تھی تو میں چلا گیا وہیں پہ اچھا میں گزر رہا تھا آفیس سے نکلا نا تو مجھے وہاں جانے کے اتفاق ہو گیا میں نے دیکھا تو ایک میرے دوست ہیں ٹھیکا ان کے پاس تھا ٹرانسپورٹ کا وہ وہ بھی مجھے مل گئے تو پہلے تو میں نے ان سے پوچھا یار کتنی بسیں کتنی ویگنیں کیا کیا تو اس نے مجھے کہا یار ایک سو پینتیس بسیں اور دو سو ویگنیں جو ہیں وہ ہم نے بک کی ہیں ان کے لیے جو کل بندے لے کے آنا ہے میں نے کہا یار کیا یہ جلسہ پورے لاہور کا ہے اس نے کہا جی مریم صاحبہ بڑی پریشان ہے شدید پریشان ہے کہ شادرے میں جو ہوا اب انہوں نے کہا یہاں پہ جلسہ بڑا نظر آنا چاہیے اچھا اس وقت کرسیاں لگ رہی تھی بڑا خوبصورت سجدہ تھا محول بنا ہوا تھا تو میں نے کہا یار یہ جلسے کے بعد شادی ہے یا جلسے سے پہلے شادی ہے ولیمہ ہے برات ہے تیل مہندی پہ ترہی سنی ہوتا نا تو انہوں نے کہا نہیں 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 یہ اسی طرح ہے تاکہ بڑا مجموعہ لگیوں میں نے کہا یار چلو فاصلہ ہی کم کر لو آپ نے یہ تو ذکر کر دیا کہ چھے کرسیاں ایک ٹیبل لیکن جو فاصلہ ہے آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا دوسرے ٹیبل میں جو فاصلہ ہے وہ ہے پندرہ سے بیس فٹ کا یعنی آپ نے ایک تاثر دینا ہے کہ بہت بڑا جلسہ ہے بھئی بہت بڑا جلسہ تو آپ کرنا ہے تو جائیں جائیں گے اب نارب اکثر سے پہلے بوچی گیٹ کریں درون شہر آپ کا ہے حمزہ صاحب وہاں سے جیتے ہیں شیباز شریف صاحب وہاں سے جیتے ہیں آپ کہتے ہیں درون شہر صاحب آپ کا ہے وہاں کے کونسلر آپ کے وہاں کا ناظر آپ کا وہاں کا چیرمین آپ کا وہاں کی تنظیمیں آپ کی وہاں جلسہ کرتے تاکہ پتہ چلتا جناب ایک جلسہ ہے وہاں آپ نے جس جگہ جلسہ کیا ہے پورے لاہور سے وہاں بے کراؤڈ مگا رہے ہیں ہر جگہ سے لوگوں کو بلا رہے ہیں آپ نے ایک سو پینتیس بسیں دو سو ویگنیں بک کی ہوئی ہیں اور آپ پھر بھی دادس پتہ فٹ کے فاصلے پر اگلا ٹیبر لگا رہے ہیں لوگوں کو کہا کہ جناب آپ کو یہاں پہ آؤٹ کلاس کھانا ملے گا اب یہ تو عالم ہو چکا ہے یاسر صاحب اب جلسہ آپ نے بھی دیکھ لیا جلسہ میں نے بھی دیکھ لیا اور اس جلسے کا حال بھی دیکھ لیا ٹھیک ہے جی میں مان لیا جناب کہ ڈائیزار بندہ کٹھا ہو گیا آپ نے ڈائیزار کرسی کہہ دیا جناب ڈائیزار کرسی نہیں ہے چلیم آپ کو آپ کو وہ ایکزیکٹ فگر دے دوں کرسی لگی ہوئی ہے جی پندرہ سو بائیس پندرہ سو بائیس کیونکہ یہ عصر صاحب آپ اکثر زیادہ ہی بتا دیتے ہیں نا تو یا تو آپ کو بتانے والے سہی طرح نے بتاتے میں ہے تو آپ کو بتا رہو جو گنتی میں ہے پندرہ سو بائیس کرسییں لگی ہوئی ہیں مریم صاحبہ نے وہاں پہ خطاب کرنا ہے اب مریم صاحبہ چاہتی ہے کہ میں خطاب کر کے یہ بتاؤں ایک بڑے جلسے سے اب اس بڑے جلسے کو ریج کرنے کے لیے یہ جلسہ ہو گیا ہے آپ نے وہ پر دیکھ بھی لی ہے اب انہوں نے بلے بلے بھی کروا لیا اپنی لیکن حقائق چھپ نہیں نہ سکتے سخت چھپ نہیں سکتا سر میں نے تو وہ ضرب تقسیم اپنے حساب سے کی ہے وہ جو تین سو نوے ٹیبل ہیں تین سو نوے ٹیبلز کے حساب سے چھے کرسیاں اگر ایچ لگائی جائیں تو وہ ڈھائی ازار کے قریب بنتی ہیں میں نے تو اس کلیے کے اوپر بات کی ہے حقائق آپ کو پتا ہوں گے جاتا آپ ٹیبل گننے آپ ٹیبل گننے چھوڑ دیں یہ آپ کا کام نہیں ہے ٹیبل گننے کے لیے انہوں نے ایک بڑی معروف ہے بڑے معروف کسی انکر کو ڈیوٹی دی ہوئی ہے بندے اور ٹیبل گننے کی ٹھیک ہے تو وہ انہی کو کرنے دیں ہم تو حقائق بیان کریں گے آپ اور میں جو ہمیشہ کرتے ہیں بات یہ ہے کہ مان لے ڈائی ازار یا اچھا ڈائی ازار کے ساتھ ڈائی ازار اور لگا لے پانچ ہزار مان لے ہلکہ ان کا ایم این اے وہاں سے ان کا ایم پی اے وہاں سے ان کے بندے وہاں سے ان کے شہر سے بیگنے وہاں آئیں بسیں وہاں پر آئیں اور اگر مریم نواز شریف کا مطلب نواز شریف ہی ہے اگر وہ نہور میں ایک پانچ ہزار افراد کا جلسہ کر گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ منارے سا پاکستان میں پچیس ہزار سے زائد لوگ نہیں کٹے ہوں گے جو حقیقت ہے اس لیے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نوالہ نہیں ہے کل ہمارے ہی شو میں کیا کہا لوگوں سے جو رمارکس لیے تھے آپ نے سننی ہے نا آپ نے کل آپ نے سارا بھی دکھایا اب کتنے جلسے ہیں آج یہ لگا ہے کہ آپ نے جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے آج یہ لگ رہا ہے آپ نے سائیڈ لیا پاکستان مسلم لیگ نون کی آپ نے پچیس ہزار بندہ کر دیا پچیس ہزار بندہ سار بہت زیادہ ہوتا ہے پچیس ہزار اس حالات میں نکلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا پورے پاکستان سے آ رہے ہیں اور بھئی پورے پاکستان سے آ رہے ہیں ہر حلقے سے سو بندہ لے کر آئے ہیں تو پھر بھی پچیس ہزار سے زائد بنتا ہے تو اگر ایک قائد محترم لندن سے سعودی عرب سعودی عرب سے دبائی دبائی سے پاکستان ایک دن کا روٹ بھی آپ نے لیڈر کا روٹ ایسا بنا دیا ہے بھی نہیں کٹھا کرتا تو مجھے بتائیں اتنا مجمع تو بلکہ اس سے بڑا مجمع تیری مسلم لیگ ملی مسلم لیگ نے کٹھا کیا تو منارہ باکستان پتہ آپ کو جی جانتا ہوں میں ملی مسلم لیگ نے منارہ پاکستان پر جلسہ کیا تھا وہ اس سے کئی گناہ بہت زیادہ لوگ تھے لاکھوں میں لوگ تھے اور یہ وہ جماعت ہے جس کے بعد پنجاب میں وزارت عزمہ بھی رہی وزارت عزمہ بھی رہی وزارت عزمہ بھی ان کے باس رہی بلکہ ہر قسم کی عزمہ ان کے باس رہی تو پھر بھی ان کے باس اگر یہ نہ ہو کونسی سپورٹ ہے جو ان کو حاصل نہیں ذرا غور کرے نا سرگو پہ جھنڈے لگانے والی گاریاں کس کی ہیں ذرا چیک کرے نا انہوں نے کتنے پیسے پی اچھے میں جمع کرائے ہیں بینرز لگانے کے کسی اور سیاسی جماعت کا بینر لگے اتار دیا جاتا ہے ان کے بینر تو لگائے جا رہے ہیں ہر قسم کی سپورٹ آپ کی جماعت کو حاصل ہے ہر قسم کا ہو رہا ہے تو پچیس دار بندہ اگر یہ کٹھا کر جاتے ہیں تو پھر ان کو شابش ہے کیونکہ چھبی ماز آ رہا ہے نہ کوئی ہے کوئی نہیں یہ بات ذہن میں رکھئے اور ان لوگوں کی زمانتیں ضبط ہونی ہے لیکشنوں میں اگر لیکشن ہوئے تو زمانتیں اس لئے ضبط ہونی ہے کہ جناب لوگوں کے پاس جو انہوں نے ٹیٹھ سال میں حال کیا ہے وہ اس حال کا مقلوقوں نے جواب دینا ہے اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پاگل بنا دیں گے مداری کتنا ڈگڈگی بجا دیں گے لوگ تماشا دیکھنے آ جائیں گے لوگ ان کے تماشے میں آ جائیں گے ان کی باتوں میں آ جائیں گے ایسا نہیں اگر ایسا ہوتا تو شادرے کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہوتا سامنے ہے میاں شیباز شریف کا لاہور میں وزٹ آپ کے سامنے ہے عطا تارر صاحب کا جلسے سے حتاب کرنا اور پھر ایک مہزبان کا مائک پکڑ کے یہ کہنا کہ اٹھ کے نہ جائیں نہ جائیں اٹھ کے کھانا بڑا پڑا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ایسا جمعیت علماء اسلام فیہ کی آپ کو سٹیٹیجی کیا دکھائی دیتی ہے مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں الیکشن کمپین کر رہی ہے اور ریاست ڈوب رہی ہے کیا جمعیت علماء اسلام فیہ جو ہے وہ انتخابات تاقیر سے چاہتی ہے کیونکہ فیصل کریم کنڈی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کا انتخابات کے مطالبے پر تلمیلانا سوال یا نشان ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مت سوچئے کوئی کسی کے ذہن میں بھی یہ تصور نہیں آنا چاہیے چاہے مولانا صاحب ہوں چاہے کوئی بھی ہو کہ ریاست ڈوب نہیں ریاست ڈوب رہی یہ میری ریاست ہے اس ملک کے ان لوگوں کی ریاست ہے جو اس ملک میں بستے ہیں یہ ریاست اس ریاست کی ہاتھر ہزاروں قربانیاں دی گئی ہیں ہمارے فوجی جوانوں نے پولیس اہلکاروں نے سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے عام شہریوں نے اپنی جانوں کے نظرانہ دیا ہے کلمہ تیبہ کی بنیاد پر یہ پاکستان بنا ہے اس ریاست کو ڈوبنے نہیں دیں گے کوئی بھی سیاست دان اس ریاست کو ڈوبنے نہیں دے گا اور جو اس سیاست کو ڈوبنے کی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب ان کو سوچنا چاہیے بلکہ ریاستی دانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ بات کرنے والے کون ہیں اب سوچنا چاہیے کہ پاکستان کا ہمدرد سیاست دان کون ہے اور پاکستان کے ریاست کے خلاف بات کرنے والا کون ہے آج ایمن ولی خان کا بیان کیا آگ لگانے کے لیے کم تھا جو مولانا فضل الرمان صاحب نے یہ بیان دے دیا میں اکثر آپ کے پروگرام اپنے پروگرام میں یہ کہتا ہوں یاثر صاحب اگر الیکشن ہوئے آپ میری بات بانتے ہی نہیں تھے آپ کہتے ہیں الیکشن ہوگا الیکشن جو ہے اس کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی سننے آج شیڈول بھی اناؤنس ہوگا سارا کچھ ہوگا لیکن میں الیکشن کہتا ہوں پھر بھی کہتا ہوں الیکشن نہیں ہوگا مولانا فضل الرمان صاحب الیکشن لڑ کے جیتے ہیں گے کہاں سے اگر مولانا قاسم کے حلقے سے یہ الیکشن ہار سکتے ہیں نہیں مولانا صاحب کی منشاہ کے اوپر الیکشن کا ہونا نہ ہونا تھوڑی ہے لیکن مولانا صاحب تو یہی فرما رہے ہیں نا مولانا صاحب کی منشاہ کے اوپر ہی لے سارا کچھ ہے ابھی تک مولانا صاحب کے ذہن میں یہی ہے نہ مجھ سے وہ بات کہلوائیں جس کا مجھے پتا ہے اور آپ کو بھی لمح ہے اگر وہ میں نے بات کہہ دی تو بات کہیں اور چلی جائے گی ہاں اب سب سب جو ہیں وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں حالات کسی اور طرف جاہ رہے ہیں یہ جو مولانا صاحب نے اجھ کہہ دی ہے نا کہ جناب ریاست ڈوب رہی ہے مولانا صاحب کی سیاست ڈوب رہی ہے اگر مولانا صاحب یہ کہتی ہے ہی لفظ کوئی اور کہتا تو اب یہ ایف آئی اردر جوتے پوچھیں مولانا صاحب سے کس بنیاد پر یہ بات کی ہے کون کہتا ریاست ڈوب رہی ہے پتھا نی کس سےсыن لیتے ہیں لوگ یہ بات سیاست ڈوب رہی ہے ان تمام سیاسی جماعتوں کی جن سیاسی جماعتوں نے ڈیڑھ سال حکومت کی ان کی سیاست ڈوب رہی ہے اور وہ اپنی ڈوبتیوی سیاست کو ریاست کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں اپنی ڈوبتیوی سیاست کو ریاست کے ساتھ میں ڈالنا چاہتے ہیں ریاست کو تو ان لوگوں نے توا کرنے کی کوشش کی تھی مہنگائی کر کے ڈالر کی سمنگلنگ کر کے اس ملک میں سمنگلنگ مافیا کو بنا کر اس ملک میں ایسے ووٹروں کا اپنا ووٹر بنا کر جن کے پاس اس ملک کی شہریت نہیں تھی پی ٹی ایم اے شامل جماعتوں نے تو یہ کام کیا تھا اب یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کیا یہ باتیں پاکستان کے لیے بہتر ہیں کیا یہ باتیں کرنی چاہتی ہیں چاہیے میری تو گزارش ہوگی اپنے پاکستان کے ریاستی داروں سے کہ اس پہ ہمیں ضرور اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ باتیں کرنے والے کون لوگ ہیں یہ باتیں کرنے والے کون سی سیاسی جماعت جس طرح آج کل پاکستان مسلمی گنون یہ سمجھتی ہے کہ میدان تیار ہو چکا ہے پیچ بھی ہم نے اپنے حساب سے تیار کی ہے لیکن کیا اسی طرح کی نتائج ہوں گے جس طرح بھارت کا آج چرنائی کا میچ تھا تو بھارت نے اپنے طریقے سے سلو پیچ تیار کی اور ابتدائی طور پر تین وکٹیں گر گئیں تو کیا پی ایم ایم کے بھی وکٹیں گریں گی بھائی پی ایم کے باس وکٹیں ہیں کون سی مجھے یہ تو بتا دیں اور بھائی ان کے انہوں نے وکٹ اپنی مرضی سے سیار کی ہے ان کی وکٹیں نہیں گریں گی پوری پی ایم 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 گری گی پوری جواد گرے گی الیکشن سے آؤٹ ہوں گے بہت سے لوگ کسی کو آؤٹ کرتے کرتے یہ خود آؤٹ ہو جائیں گے دیکھئے گا تو صحیح ابتدائی عشق ہے آگے ہوتا ہے کیا یہ دیکھئے گا تو صحیح ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا تو وہ کس کس کے لیے ہوگا بشیر میمن صاحب تو کہتے ہیں رونے کا تو ٹیم نہیں ملنا رونے کا تو ٹیم نہیں ملنا یا صاحب بشیر میمن صاحب کہتے ہیں جمعیت علمہ اسلام فے ایم کیم اور پاکستان مسلمی گنون مل کے اتحاد بنا کے الیکشن لڑیں گی تو کیا ان کے مدد مخالف کوئی اور بھی اتحاد بنے کا بڑا دعا کریں یہ بانچے دعا کریں یہی اتحاد بنے کیا خالات ہو گئے ہیں یار اس ملک کے کیا حالات ہے سیاسی جماعتوں کے کہ ایک ریٹرائیڈ سرکاری افسر کل اتحاد کا نعرہ لگاتا تھا اب وہ اتحاد وہ بنا رہے کیسی کمال چیز ہے یار اب اتحاد کو بنا رہے وہ بنا رہے اور اگر بشیر میمن اتحاد بنا رہے تو پھر آپ کو اس سے زیادہ سوچنے سمجھنے سے تو قصر رہنا چاہیے کہ وہ کیا اتحاد ہوگا جو بشیر میمن بنا رہے تو پھر عوام اگر بشیر میمن کے بنائے ہوئے اتحاد پر وردینے جائے گی تو پھر اس سے بڑا علمیا کوئی نہیں ہو سکے گا یار انہیں پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھاتی اب حالات بدل گئے ہیں بہت بدل گئے ہیں اب وہ حالات نہیں رہے جو یہ سمجھتے تھے اب وہ حالات نہیں رہے جو یہ سمجھتے ہیں یا اب وہ حالات نہیں ہیں جس پر ان کو تکیہ ہے آپ ذرا امیہ صاحب کو وطن آنے دیں جلسہ ہونے دیں اس کے بعد ذرا آپ ہر مہینے ہر ہفتے ہر گزرتے لمحے حالات کو تبدیل ہوتے دیکھیں گے اور پھر شخصیات کو بھی تبدیل ہوتے دیکھیں گے پھر لوگوں کو اس طرح تبدیل ہوتے آپ دیکھیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہ سارا کچھ اسی طرح بلکل وہ اپنی طرح سے وہ جو انہیں ہدایت ملی ہے پارٹی کی طرف سے اس ہدایت پر وہ عمل کر رہے ہیں وہ اپنی طرح سے حکومت یہ بنا رہے ہیں کہ جناب وزیراعظم صاحب نام لکھ رہے ہیں آگے نواز شریف لیکن میں آپ کو آگے بتا دیتا ہوں نواز شریف وزیراعظم نہیں ہے نواز شریف لیں میرے آج کی بات نوٹ کر لیں نواز شریف الیکشن میں نہیں ہے پھر وہ لکھتے ہیں جناب سندھ کے اندر وزیراعظم نہیں ہے پھر آپ لکھتے ہیں جناب کے پی کے میں پرویس ہٹک صاحب نہیں ہے میں کسی کی محال فتح میں نہیں کہہ رہا میں زبینی حکاک کی بات کروں پھر وزیراعظم صاحب نے آج کہا ہے جناب کے ایم کی ایم یہ جو ہے پی ڈی ایم اس میں ایم کی ایم بھی تھی سارے تھے انہوں نے خود الیکشن کمیشن کو اختیار دیا ہے اور اب غلط بیان نہیں کہا رہے ہیں غلط برابو گناہ کہا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ تو ہے یہ جتنے عوضے بن چکے ہیں پیج ون بن چکا ہے پیج ون پہ جتنے صوبوں کے اندر جو جو لکھ دیا گیا ہے یہ لکھ دیا گیا ہے لیکن یہ فیصلہ الیکشن میں ہونے اور فیصلہ کاغذ پہ لکھے پہ نہیں ہونا کاغذ پہ لکھا ہوا فیصلہ نہیں ہونا ہے الیکشن میں جو چیزیں میدان میں جو ٹیمیں میدان میں اتریں گی ان میں سے دیکھا جائے گا کون کتنے کون کتنے کمزور ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اسی معاشی سیاسی اور دنیاوی منظرنامے بباد کی جائے گی کہیں نہیں جائے گا سنے وداس بریک کے بعد خوش آمدی بن ناظرین اس وقت دنالاقوامی سطح کے منظرنامے کی بات کرتے ہیں جس میں تمام ممالک اس وقت شریک ہیں کوئی نہ کوئی بزبانی اس میں شریک ہے کوئی کسی کی امداد میں شریک ہے کوئی کسی کی حمایت میں شریک ہے حماس کی جانب سے جو حملہ کیا گیا اسرائیل پہ غزہ کی پٹی کی تمام تر جو بجلی ہے وہ اس وقت معتل کر دی گئی ہے بجلی کی فراہمی معتل کی گئی ہے شیعہ خورونوش کی فراہمی وہاں پہ معتل کر دی گئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ حملہ اچانک کیا گیا تو کیا یہ اچانک حملہ اتنی جلدی ہو سکتا تھا یا پھر اس کے پیچھے دو تین سال کے ریاضت تھی اور اس کی تیاری کے بعد یہ حملہ ہوا ہے اب تک کی جو اطلاعات ہیں ہما سملے میں تین سب پچاس کے قریب اسرائیلی ہلاک ہونے کی اطلاعات ہے جبکہ جوابی کارروائی میں چار سو کے قریب فلسطینیوں کی بھی شہادت کی اطلاعات ہیں اب اس میں حقائق جو ہے وہ لما بلہما تبدیل ہو رہے ہیں یہ اعداد و شمار بھی تبدیل ہو رہے ہیں ایک طرف امریکہ کھڑا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں تو دوسری طرف بہت سے ممالک کھڑے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم فلسطین کی حمایت کرتے ہیں یہ معاملہ جو ہے یہ اسرائیل کی جانب سے غیر قانونی آبادکاری اور فلسطینیوں کے اوپر جو تشدد اور داروخ خلافہ اسرائیل کا بیت المقدس کو ڈیکلیئر کر دینا اور القدس کا اب یہ جو معاملہ ہے اور یہ جو آپریشن چل رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں پہ دنیا کی تاریخ بھی تبدیل کرے گا اور اس خطے کی حیعت بھی تبدیل کر دے گا اس پورے منظر آمیں بات کرنے کے لئے ہمیں جو آئین کیا برگیڈیر ٹائیڈ مسعود احمد خان صاحب دفاعی تجیہ کار ہیں برگیڈیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت آب برگیڈیر صاحب اس وقت جو معاملہ چل چکا ہے یہ جنگ کتنی شدت اختیار کرے گی کیونکہ ہم ایسا بہت سے فلمی مناظر میں دیکھا کرتے تھے کہ پیرا گلائیڈرز آسمان سے اتر رہے ہوں اور اتنی بڑی تعداد میں اتر رہے ہوں اور وہ ان کے علاقوں پہ قبضہ کر لیں جو ہم نے کل ہماس کے کمانڈوز کو وہاں پہ اترتے دیکھا ہے تو آپ یہ معاملہ کس سمت کو جاتا دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ جی اور یہ آپ صحیح کریں ایک فلمیس سین ہے دنیا نے کبھی ایسی توقع نہیں کی تھی کہ ایسا ہوگا اور انہوں نے ان کو انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا اور دیکھیں کہ یہ جو گزہ کی پٹی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں نقشے پہ تو چاروں طرف سے اسرائیل ہے اب جو میڈیٹیرین سی ہے ویس میں وہاں پہ بھی اسرائیل نے نیول بلاکیٹ کیا ہے صبح ایک اوپننگ ہے 11 کلومیٹر کی ساؤت میں وہ ایجپٹ میں وہ بھی کنٹرول ہے اور یہ 40 کلومیٹر لمبا اور 6 to 8 کلومیٹر وائٹ ہے اور اس کے اندر دنسلی پاپلیٹی اور 2 ملین کی پاپلیشن ہے اور یہ سیلڈ ہے اس کے چاروں طرف سے اسرائیل نے دیوار بنائی اب دنیا حیران ہے کی اٹیک یہ کیسے یہاں سے جنریٹ ہوا اور وہ بھی اس اس قسم کا اٹیک جو دنیا نے کیا کسی نے کس اکل میں نہیں آئی تھی یہ چیزی ایسا ہوگا اور ابھی تو دنیا میں یہ ڈسکیشن ہو رہی ہے کیا یہ ملٹری ڈاکٹرین ابھی چینج ہونے لگی ہے کیا یہ کیسے کر یہ ممکن ہوا تو ابھی فیوچر میں ایک سیڈ ڈیولپ ہوا ہے کہ جو باقی کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی یہ ایرگولر فورسز ہیں تو وہ اگر ایسے یہ بند ہوکے اگر ایسا کر سکتے ہیں جو اوپنلی لڑ رہے ہیں تو وہ کیا اس کی اور اس میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں تو وہ ہے اس کی جو امپلیکیشنز جو آہستہ آہستہ جو کھل رہی ہیں ابھی تک دیکھیں نا کہ سیچویشن ابھی تک کلیر نہیں ایس فرہ کیجولٹیز ابھی تک تو جو ایس فر الجدیرہ ہے پانچ سو اسرائیلیز ہمارے جا چکے ہیں اور فور ہنڈرڈ جو پلسٹینین کے شہادتوں کی اطلاع ہے اور باقی تھاؤزنز وہ دخمی ہے لیکن ابھی تک کنفارم نہیں ہے سیچویشن ابھی تک کنفارڈ ہو رہی ہے ڈیٹیلز آنے رہی ہیں لیکن ابھی تک جو اطلاعات ہیں کہ جو انفلٹریشن ہو چکی ہے وہ اب جو پلسٹینی ہیں وہ ابھی بھی حماس کے لوگ اندر ہیں اور اس کے وہ ریجسٹنس وہاں پہ ہو رہی ہے وہ ایک میسیج گیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو سب کو کی حماس کی ایک طاقت ہے اور وہ اس نے اپنا آپ کو ثابت کیا ہے کہ جی کر ہمارے رائٹس نہیں ملیں گے ہمیں خود مختاری جو ہمیں جو یونیٹی نیشن نے وعدہ کیا تھا نہیں ملے گے تو پھر یہ ممکناز میں سے ایک تھی تو یہ انہیں ممکن کر دکھایا ہے جو لیٹسٹیولپمنٹ میں حضب اللہ کو انوالف ہو چکی ہے اس کے اندر حضب اللہ نے ابھی جو اٹیکس کی ہیں مارننگ میں جو ان کے مارٹر اٹیکس ہوئے ہیں وہاں پہ ایک جو ایریا ہے شیبہ فارمز ہے جو ڈسپیٹل ریجن ہے اس پر انہیں فوکس کیا ہے سو فار وہاں پہ انہیں شیلنگ کی ہے ابھی اسرائیلی ایئر ویڈز اترک بھی گئے ہیں یہ ہے کہ دسٹرکشن ہوگی یقیناً ہوگی لیکن اس فلسطینیون نے اپنے ایک ریزول شو کیا ہے کہ وہ ایک فورس ہے اگر آپ جتنا ہمیں بند بھی کر لیں لیکن ہاں اپنے اختیار جو آزادی کیلئے ہم کسی حد تک جا سکتے ہیں جو دیکھیں نا جو اسرائیل میں داخل ہو چکے ہیں کہ سن کے وہ سوسائیڈ میشنز میں ہیں تو یہ ایک میسیج ہے انٹرنیشنل کمیونیٹی کو کیجئے آپ جو ہیپوکریسی ہے جو ڈبل سٹینڈرڈ سے اس کے لئے ایک میسیج ہے جب جو کرین کی بات آتی ہیں وہاں پر ڈیفرنس ٹینڈ لیتے ہیں جب فلسطین کے بات ہوتی ہے وہاں پر ڈیفرنس ٹینڈ انٹرنیشنل کمیونیٹی کا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو شروع ہو گیا معاملہ اور حزباللہ بھی آ گئی اور بھی بہت سی مسلمان تنظیمیں جو ہیں وہ اس میں آنے جا رہی ہیں بلکہ ایران بڑا کھل کے کھل کے سامنے آ گیا پاکستان نے بھی بڑے کھل کے بات کیا کہ اسرائیل زیادتی کر رہا ہے تو اس سارے سیناریوں میں کیا آپ انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ تھی جو ہمیشاہ اسرائیل کو سپورٹ کرتی تھی اس کو ٹوٹتے ہوئے اور ہارتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں جی ہاں بلکہ ایسا ہی ہوا نا کہ میں نے کہا بتایا کہ دنیا ایک قسم کے دیکھیں ایک کنسپٹ تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں بلٹسکریف کا کنسپٹ تھا جرمنز نے انٹریڈیوز کیا تو اس کا مطلب تھا لائٹننگ جس سپیڈ سے انہوں نے ٹینکوں کے ساتھ حملے کی ہیں جہاں وہ پولینٹ میں گیا ہے یا فرانس میں گیا وہ سپیڈ تھی یہی کچھ عرصے اس کے بعد یہ فرس ٹائم ہے کہ یہ حماس نے شو کیا ہے کہ دیکھیں نا کہ 5 to 7000 راکٹس فائر کرنا اور سیملٹینیس ایئر سے بھی گراؤنڈ سے بھی اور سی سے بھی اٹیک کرنا تو یہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تو بالکل پریشان ہو گئی ہے تو ابھی آپ دیکھیں یورپ جو ہے ویسٹ جیتنا بھی ہے بدقسمتی سے وہ اسرائیل کو ساتھ سپورٹ دے رہا اور ان کے ساتھ کھڑا ہے بدقسمتی سے اور جس سے امین آباد کی ہپوکریسی ہے لیکن ہونا یہ دیکھیں کہ اب جو میسیج گیا ہے اسرائیل کی ایک مائٹ تھی ایک میس بنی ہوئی تھی اسرائیل کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے وہاں پہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے وہ میس تو ہماس نے ختم کر دی ہے برگیری صاحب آپ ایران کی جو سپورٹ ہے اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں میجر جنرل باکری کا بیان اس پہ سامنے آیا ہے جس کا گوگل پہ اگر ترجمہ کیا جائے تو وہ یہ بنتا ہے کہ فلسطینی مضامتی جنگ جو جو ہیں وہ پیچیدہ سے پیچیدہ آپریشن شروع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو سہونیوں کی دفاعی صلاحیت ہوں اور ان کے آہنی گمبت کا مزاک اڑاتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپریشن ال اکسہ فلڈ نے سہونی وجود کے خاتمے کے ڈراؤنے خواب کو حقیقت میں تبدیل کر دیا اور ثابت کیا ہے کہ کچھ مزہکہ خیز تھیٹرکس جیسا کہ نارملائزیشن کا عمل جو ہے وہ مکڑی کے جالے کے گرنے میں تاخیر کرنے سے قاصر ہے یعنی اس وقت انہوں نے جو جالہ بنا ہوا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے ان کا دنیا پہ اثر و رسول ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے جی بلکل ایک تو بات سی میں نے کہا نا ایک ان کی میت بھی ٹوٹ گئی ہے ان کا ایک کلاسر جو انٹلیجنس فیلیر بھی کہا جاتا ہے پھر ان کا جو ایر ڈیفنس سسٹم تھا دنیا میں بہترین آئرن ڈوم کے نام سے مشہور تھا لیکن وہ بھی چکنا چور ہو گیا ہے اب ایران کو یہ ڈریک کر رہے ہیں اس پورے کانفلیکٹ ملا رہے ہیں اور یہی الیگیشنز لگ رہی ہیں کہ ایران نے اس کو فنڈ کیا کیونکہ ایکسسس ہی نہیں ہے ایکسسس میں نے اس سے آپ کو ایکسپلین کیا غذا میں ایسا نہیں ہے یہ راکٹس بھی خود بھی لوکلی انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں سارا کوئی فنڈنگ ہو سکتی یا کوئی پیسہ آ سکتا ہے لیکن اس طرح ایران نہیں آیا لیکن ایران کو یہ ڈریک کر رہے ہیں لیکن ایران کے ساتھ دیکھیں جب حماس نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے ایران اگر اس کو ڈریک کریں گے ایران اس میں انوال ہوگا تو پھر کیا سیچویشن بنے گی اسرائیل کے اپنی اس میں ڈسٹیکشن ہوگی اس میں ریجنل کنفلیکٹ پھر آئے گا عرب ممالک اس میں شامل ہو جائیں گے کیونکہ عربوں نے بھی ایک بڑا اچھا سٹینٹ جو سب نے لیا ہے وہ انہوں نے اسرائیل کے اگینس لیا ہے اب جو نرملائزیشن کو جو آپ ریفر کر رہے تھے یقینا جو سعودی عرب ابھی جو سٹیپس لینے جا رہا تھا ان کو نرملائز کرنے کے لیے وہ اب نیر فیچر میں ممکن نہیں ہے کیونکہ سیچویشن ابھی تک کنفول ہو رہی اس کے بعد پتہ چلے گا کیونکہ ان کے مطابق نیتنی جہو جو رائٹ وین کا آدمی ہے وہ بلکل وہ ایک ایکسٹریمیس ہے جس طرح برگیجر صاحب جو ذرائع کہتے ہیں اور جو چیزیں چر رہی ہیں جو انٹرنیشنل دور پہ میں ہم بھی دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں بہت سی چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں کہ جی ٹونٹی میں جو جی ٹونٹی جو ہوا انڈیا میں اس میں بہت سی چیزیں تیہ ہوئی تھی اور اسرائیل جو ہے اس میں اس کو بہت سی چیزوں کے حوالے سے وقت بالکل قریب تھا چند چند گینٹے ہیں چند دن کہہ سکتے ہیں اور چانک سے منظر نامہ تبدیل ہو گیا کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس تبدیل شدہ منظر نامے پہ بھارت کو بھی نقصان ہے اور بھی بہت سے ممالک کو نقصان ہے اور اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے جو مافیا یا جو لابیاں متحرک تھیں کیا اب وہ متحرک ہو سکیں گی اور کیا کسی اسلامی ملک نے بھی اب اس کو تسلیم کرنے کی طرف جائے گا یہ جو سیکنڈ کوششن ہے آپ کا بڑا امپورٹن کوششن ہے جس طرح جس طرح وہاں سے سٹیپس لے رہے ہیں ایریل بومبنگ ہو رہی ہے اور اٹلی شیلنگ ہو رہی ہے اب میرا خیال جن مسلم ممالک کی ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ ہم نے جا کے اس کو ریکنائز کرنا ہے تو اب یہ ممکنات میں سے نہیں ہیں اب لوگ پاکستان کے بھی ذکر کرتے رہتے ہیں لیکن پاکستان کے مرخان نے آرڈی کلیر کر چکے ہیں ہمارے قائدی اظم نے پولیسی دی تھی بن گوریان جو ان کے پہلے پرائیم منسٹر نے ایک تلیگرام دیا تھا پرائیم دن قائدی اظم کو 1948 میں کہ آپ ریکنائز کریں اس پہ قائدی اظم نے ان کا جواب ہی نہیں دیا تھا پھر لیکن تلی خان جب امریکہ گئے تھے 1951 میں جب وزٹ کر رہے تھے وہاں پہ امریکن نے کہا تھے تمام ملٹری ایٹ ہم آپ کو دیں گے آپ اسرائیلی کو تسلیم کریں تو وہاں بھی نہیں ہوا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 2005 میں جب پرویس مشرف گئے تھے یونیٹی نیشن سمیٹ پہ تو مہا پہ ایریل شہرون سے ان کا ہینڈ شیک ہوا تھا پھر قصوری صاحب کی ایک ملاقات ان کے فارم منیسر سے ٹرکی پہلے جو پوزیشن ہے اس سے پہلے کوئی ایسی چیز پہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ ہماری ایک والیسی جو نے بھی رکھی ہے اور سبسکرنٹ گورومنٹس نے اس کو آگے لے چینے تو وہ ممکین نہیں ہے آٹھ مسلم کنٹریز نے تسلیم کیا کو کو سعودی عرب تسلیم کرے گا تو باقی کنٹریز پہ پریشر ہوگا کہ آپ ان کو تسلیم کریں لیکن اس دیولیمنٹ کے بعد یہ ممکن نہیں رہا برکیٹیر صاحب حماز کے سینئر اسرائیلی کمانڈر میجر جنرل اس کو بھی ارغمال بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے اس کے اسرائیل جو ہے وہ بیک فٹ پہ جائے گا یا پھر اس کو جواز بنا کے مزید بربریت پہ اترے گا نہیں بیک فٹ پہ جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اسرائیلی سولجر حماس کے قید میں تھا اس کے بارگیننگ میں ایک ہزار فلسطینی رہا ہوئے تھے ایک ہزار تو امیجن کریں کہ ان کی کتنی امپورٹنس ہے تو ابھی تو نامر پتہ نہیں ہے بیار ان ہنڈرڈز کتنے جو پریزنر بنے ہیں اس میں جس طرح آپ نے کہا ان کا برگیڈی جنرل نیمروت ہے جو لے کے گئے ان کا دیفت کور کا کمانڈر تھا وہ بھی کسٹیڈی میں ہیں تو انہوں نے یہ حماس نے کہا کہ اگر آپ اگر اگر آپ گراؤنڈ انویجن کریں گے تو پھر جو ہم لوگوں نے آپ کے پریزنر رکھے ہوئے پھر ہم ان کو اگزیکیوٹ کریں گے وہ ابھی ممکن یہ نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ اپنے بندوں کے لیے ہے تو میرا خال میں ان کے لئے بہت مشکل ہو جب آپ اس سارے معاملے کو بھڑتا دیکھ رہے ہیں رکھتا دیکھ رہے ہیں یا اس میں کچھ اور قوتوں کو بھی انوال ہونا پر جائے گا اور اگر وہ قوتیں انوال ہو گئیں اور جس طرح نے ایران کا ذکر کیا اگر ایران پر کسی نے حملہ کر دیا یا کچھ اور جو کھل کر اسرائیل کی حمایت کاری وہ اس پر انوال ہو گئی تو آپ انٹرنیشنل سینیریو کیا دیکھ رہے ہیں لیکن یہ کھل کے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ پروکسیز یوز کریں گے پروکسیز کے بار چل رہی ہے انہیں کو سپورٹ کریں گے امریکن کہا ہم بیجیں گے ویپن بیجیں گے وہ کھل کے نہیں آئیں گے کھل کے آئیں گے جیسے میں نے کہ ایک ریجنر کنفلیکٹ بنے گا اور اس کے ریسپانسیبل سٹیٹ جتنے بھی ہیں اور سب کوئی چیز کا حساس ہوگا اور ان کے کوشش ہوگے کہ ایران کو بھی اس میں اندر نہ اینچا جائے اگر ایران اس میں انوال ہو گیا تو اس کا مطلب ہے پھر اسرائیل کی سروائیول جو ہے نا وہ مشکل ہوگی کیونکہ دیکھیں ایران میں تو پہلے کہ ہمارا مقصد اسرائیل کو صفحہ حسنی سے مٹانا ہے ان کے پہلے سے سلوگن رہا ہے اسرائیل کو دیکھیں ایک طرف سے حماس بھی ہے اوپر سے حضب اللہ ہے اب اسلامی جہا تو الفتح ہے تو سبسکرنٹ اگر مسلم مالک میں اتنی ہمت ہوتی ہے جورڈن ہے سیریا ہے ایجپٹ ہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن جو میت تھی اسرائیل ایک اٹامک پاور تھی اور وہ ایک سوچ تھیر کی یا کوئی اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا لیکن وہ میت ان کے بھرے خال میں ختم ہو گئی ہے یہ جو غزہ کی آس پاس بٹی کی لہائشی جو ہے لیکن تمام پاور لائنز کے فیل ہونے سے غزہ کی پٹی جو مکمل تاریخی میں ڈوبی ہے اس سے ایک خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ میسا کیر بھی ہو سکتا ہے آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں لیکن اس میں یہ چالا کی جو نکل جائے اپنے اسرائیلیز کو جو غزہ کے آؤٹس پہ جو رہ رہے ہیں جو سیٹلمنٹ سو دسٹرکشن ہو رہی ہے تو وہ تو ایک ہے یہ ایک سلسلہ چلے گا اور وہ مطلب یہ ہے کہ ان کے پانچ سو بندے مرے ہیں تو یہ کوشش کریں کہ دو تین ہزار فلسطینی شاہید ہو تو یہ اس طرح سے سلسلہ چلتے رہے گا انٹرنیشن کمیونٹی کی رسپانس بلیٹی ہے ہم expect کرتے ہیں کہ سلسلہ دیں گے سلسل سکتے ہیں اور وہ ایک منور کر کے یونیٹی نیشن سیگورٹی کنسل کے جو میمبر سے ان کو انفلوینس کر سکتے ہیں اور اس میں امپورٹن جو کنٹری سے دیکھیں کتر بڑا امپورٹن رول ادا کر سکتا ہے کیونکہ اس کی ریجن کے اندر چھوٹا ملک ہے لیکن بڑا پاور فور ملک ہے ترکی اس کا انفلوینس ہو سکتا ہے اور اسی طرقے سے ایجپٹ ریجن کے اندر انفلوینس ہو سکتا ہے سعودی انفلوینس کر سکتے ہیں یہ جا کے حل تلاش کر سکتے ادھر وائز یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ امریکن نے کہا یہ ٹیروریسٹ ہیں انہوں نے ٹھیک ہے ایون انڈیا اندازہ لگائیں کل تک وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے تھے آج میں مودی کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا انہوں کہا ٹیروریسٹ ٹیروریسٹ ٹیروریزم ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ لوگ ادا کرنا ہوگا اور حقوق وہ فران کرنے ہوں گے جن کا پہلے وعدہ کیا گیا تھا بہت شکریہ برگیڈی ریٹی مسود ایسی اپنا وقت دینے کے لئے ناظرین دیگر اشیز پر بات کریں گے ایک شارٹ برگی کے بعد کہیں نہیں جائے گا برگی کے بعد خوش آمدید ناظرین ہم دنیاوی جب وہاں پہ بیرون ممالک اور دنیاوی ایک خطے کے اندر ایک بھونچال آیا ہوا وہ بھونچال صرف پہلے بیانوں سے تھا پھر بعد میں جبری تشدد سے ہوا پھر غیر قانونی عبادکاری کے نتیجے میں ہوا پھر وہ چنگاری جو تھی وہ بھڑکتی رہی اور آج ایک آق کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر یہ جو بیانات دیے جا رہے ہیں اور ان بیاناتوں کی نفی جو ہے یا ان سے اظہار لا تعلقی جو ہے یا اس کا ریبرٹل جو ہے وہ نگران حکومت کے وزراء دے رہے ہیں این پی کی طرف سے جو بیان منظر عام پہ آیا اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ اس کا اثر پاکستانی سیاست پہ آنے والے دنوں میں کیا پڑھے گا دیکھیں یہ بہت اثر بنے گا این پی کو یہ بیان دینا نہیں چاہیے تھا این پی کو سوچنا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے پاکستان پاکستان سے آگے کوئی چیز نہیں ہے اگر کوئی شخص یہ بات سوچے کہ ہم پاکستان یا ریاست کے خلاف بیان دیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کو پھر اس پاکستان میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے اور ریاست کو پھر اسے برداشت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے این پی کا بیان کسی صورت قابل قبول نہیں ہونا چاہیے کیا پاکستان پاکستان نے جو کام شروع کیا ریاست نے جو کام شروع کیا کیا وہ غلط ہے کیا ریاست کا شروع کیا گیا کام جو ہے اس کے مطلق کسی کو یہ بیان دینا اس کے بعد پھر آپ دیکھیں ایک نئی جنگ شروع ہو گئی ہے ایمن ولی ہان کا بیان کچھ اور ہے اس کے بیان کے جواب میں اس کی اپنی سیاسی جماعت جو اس کی اپنی سیاسی جماعت ہے یعنی جس میں موجود ہیں شاہی سیئے صاحب ان کا بیان آپ لے لیں مقبول صدیقی تا اس کی طرف سے جو بیان آیا ہے آپ اس کو دیکھ لیں یہ بیانات کی جنگ جو شروع ہو گیا پاکستان میں اس سے ایک نئی جنگ شروع ہو گی آپ ذہن میں رکھئے گا بہت اچھی بات تھی حکومت کے ایک ترجمان نے بھی اور حکومت کے طرف سے بھی کہ اس پاکستان کے اندر جس وقت افغانیوں کی میزوانی ہم نے کی جب ہم نے انہیں یہاں پر رکھا جب ہم نے انہیں ہر سغولت دی تو اس کے بعد بہت سے سیاسی جماعتوں نے اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ ان کو بنا لیا ان کے جالی شناطکار کس طریقے سے بنائے گئے میں جالی تو نہیں کہتا لrau然 ان کے شناطکار بنانے میں کس کس نے کیا کیا کردار ادا کیا صرف اپنی سیاست چمکانے میں صرف اپنی سیاست کو بچانے میں صرف اپنی سیاست کو جتانے میں صرف اپنے اپنے ایکشن جیتنے میں اپنا ووٹ بینک سیدھا کرنے میں تو آپ کو نظر آنا چاہیے نا تو کون کہاں پہ تھا پھر اس کے بعد یہ بیان بازی تو بھی تیز ہونی ہے ابھی اس پر اور بہت سی چیزیں چننی ہے یاظر صاحب اور یہ چیزیں کوئی عام نہیں ہوں گی اس سے ریاست کو پھر بڑا سخت ایکچن لینا پڑے گا ریاست کو اس پہ سٹینڈ لینا پڑے گا ریاست کو اس پہ اپنا کرتار راہ کرنا پڑے گا پھر جا کر بہت سی چیزیں سیدھی ہوں گی اگر ان بیانات دینے والوں کو اور اس کے بعد ریاست کو کمزور کہنے والوں کو اگر ہموشی سے برداشت کیا گیا تو پھر یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہتر ہوگا اس سے بہت سے ایسے لوگ بھی آوازیں اٹھانا شروع کر دیں گے آوازیں نکالنی شروع کر دیں گے جس سے پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے اور ہمیں سب سے پہلے پاکستان پاکستان سے آگے ہمیں کسی سیاسی جماعت کو پاکستان سے آگے کسی سیاسی چکسیت کو نہ سوچنا چاہیے نہ اس کے مطالع دیکھنا چاہیے اور نہ ہی اس کے مطالع کو رائے دینی چاہیے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کوئی چند نئی ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں اگر ہو رہی ہیں تو اس کا نقصان اور فائدہ کس کو ہے اب ایک چیزوں ذہن میں رکھئے گا ڈیویلپمنٹس آئندہ آنے والے دنوں میں بے انتہا ہو رہی ہیں ایک یا دو ڈیویلپمنٹس نہیں ہو رہی ہیں بلکہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاسی تاریخ اتنی تیزی سے تبدیل ہوگی کہ آپ سوچ نہیں سکتے وہ تمام سیاسی جماعتیں جو ایک سیاسی جماعت کو کھڑے لین لگانے چلی تھیں میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ بہت سی سیاسی جماعتیں بہت جلد خود کھڑے لین لگنے جا رہی ہیں یہ جو آپ بیانات سن رہے ہیں یہ جو آپ تلخیاں سن رہے ہیں یہ جو آپ بہت سے لوگوں کی بہت سے چیزیں سن رہے ہیں یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ فلا فلا سیاسی جماعت نے فلا فلا صوبے کے اندر اتنی اتنے ووٹ جال طریقے سے افغانیوں کے بنائے اتنے لوگوں کو پاکستانی شو کرنے کے لیے اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہ یہ کیا تو اس کے بعد آپ کو چند دنوں میں یہ بھی نظر آئے گا کہ بہت سے لوگ بہت سے ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھے جو پاکستان کی سالمیت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معشیت کو بھی تباہ کرن رہی تھی پاکستان کی معشیت کے اندر بھی خرابیاں پیدا کر رہی تھی تو اس کے بعد آپ کیا سمیت ہے ریاست ایک میں وہ بھول گیا مریم صاحبہ کا بیان آج انہوں نے دیا جب ہم گفتگو کر رہے تھے اس کے اوپر تو اس وقت میں نے اس کا تذکرہ کرنا تھا لیکن بعد پھر کہیں اور نکل گئی مریم صاحبہ نے جب ہم بات کر رہے تھے آپ جان بوچ کے نہیں نہ کرتے آپ جان بوچ کے نہیں کرتے سنے تو صحیح مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ معلوم نہیں پڑھڑا آج آٹھ اکتوبر ہے یا اکیس اکتوبر ہے آٹھ اکتوبر کو عوام کے آنے کا انداز ایسا ہے عالم یہ ہے تو پھر اکیس اکتوبر کو کیا ہوگا یعنی وہ ملینز والی بات جو ہے وہ صرف اب چند ہزاروں تک رہے چکی تو ٹھیک کہہ رہی ہے مجھا رہی یہ تو اس بیان کو آپ ان کی معصومیت نہ کہیں بلکہ اس بیان کو ان کے اندر کا اصل سچ کہیں کہا جو انہیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ جو بس میں نے بیجی تھی دو سو بندے لانے کے لیے اس میں دو بندے آ رہے ہیں اب جو ٹیبر لگا کر مجھے بندے کٹھے کرنے پڑ رہے ہیں اب مجھے کھانے کی لالچ دینی پڑ رہی ہے تو اکیس اکتوبر کو بھی یہی ہونا جو آٹھ اکتوبر کو ہوا ہے ٹھیک کہتے ہیں یا سر آپ کے پسندیدہ لیڈر ٹھیک کہتے ہیں وہ غلط نہیں کہہ رہے آپ سچ ان کے موں سے نکل گیا ہے جب سچ ان کے موں سے نکل گیا ہے تو ہمیں ہیں ہمیں انہیں اپیشیٹ کرنا چاہیے میں تو انہیں برا اپیشیٹ کروں گا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹھوکر نیاز بیک پر ہونے والا جلسہ اور منارے پاکستان ہونے والا جلسہ ایک جیسا ہے تو پھر ان کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے اور یہ سوچ لینا چاہیے پھر مسلم نون کے ان تمام لوگوں کو کہ اگر ان کی قیادت یہ سمجھتی ہے یہی بات انہوں نے آپ کو مطلب شادرہ میں بھی کی تھی جلسے میں آپ یاد کریں وہ اس اس طرح کہہ رہی تھی کھرے ہو جائیں نعرے لگائیں اس اس طرح شادرہ کہہ رہی تھی تو آج بھی اگر ٹھوکر نیاز بیک کے جلسے کو وہ منارے پاکستان کے جلسہ سمجھ نہیں ہے اگر وہی جذبہ یہ اب سمجھ نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے پھر آپ میں جو بات کہتا ہوں نا کہ یہ سارے چلیں وہ آنے والے جلسے کو چھوڑے وہ پچھلے جلسے سے اگر کمپیر کر کے دیکھ رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں پہ تو انہیں بہتری دکھائی دے ہی رہی ہے یاد صاحب پھر یہی ہے کہ پہلے روٹی تھی تین روپے پچیس پیسے کی مثال کے طور پر اور پھر ہو گئی تین روپے پینتیس پیسے کی تو ہم اسی پہ اٹھو چکے ہو گئے کہ جناب سب داثر پہ ہی بدینے نا اور بھئی اگر یہ اس سے اس کو دیکھنی ہے تو منارے پاکستان گراؤنڈ بہت بڑی ہے منارے پاکستان گراؤنڈ میں اگر اسی گراؤنڈ میں اتنی جگہ پر جلسہ کرنا ہے اور کناتے نہیں لگانی باہر سے یہ مسدور بھی لے آئیں یہ ٹگٹ ہولڈر اپنے بندے بھی لے آئیں میں نے پھر کہا تھا پچیس ہزار تو اس پر آپ نے کہا تھا آپ نے فیور کر دیا یہ پچیس ہزار بندے بھی کٹھے کرنے تو میں سمجھتا ہوں پھر بھی ان کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے ازرانل صاحب ایک آخری سوال کیا میں پچیس ہزار سے زیادہ بول ہوتے ہیں ایک آخری سوال کہ اس تحقابے پاکستان پارٹی نے جلسوں کا شیڈول تبدیل کر دیا اب وہ تاریخ لے گئے ہیں اٹھائیس یہ جو انہوں نے تبدیلی دکھائی ہے یہ کس وجہ سے دکھائی ان کے جلسے ہو رہے تھے انہوں نے شیڈول تو پہلے اناؤنس کیا تھا پہلے تو اٹھائیس سے پہلے تھا یاسر ان کے جلسے ہو رہے ہیں اٹھائیس ہے بھی آگیا یار میاں نوازشیف نے اتنی دفعہ واپسی اپنی اناؤنس کر کے تبدیل کی ہے تو اس تحقابے پاکستان پارٹی کو ایک دن تو ایک موقع تو دے دیں کیا فرق پڑتے ہیں چانگ میں انہوں نے جلسہ کرنا تو بدا چلا بندے نہیں نکر رہے انہوں نے شیڈول چینج کر دیا اب ان کا نئے شیڈول دیکھنے دیں دیکھیں اس سیاسی جماعت میں سو بندہ ہے اس میں سو ہزار بندہ ہے اس کو آپ ڈسکس نہ کریں وہ ابھی ابھی ایک نئی سیاسی جماعت ہے آپ ڈسکس کریں اس کو جو اپنی طرف سے نئی سیاسی جماعت بھی اگر ہے تو لوگ تو پرانے ہی ہیں نا سر سارے سر اب عام تبدیل ہو گئی ہے لوگ ووٹر جو ہے نہیں مانتا یہ کہنے کہ کارکوران تبدیل ہو گئی ہے کرنے والے کو نہیں مانتا بلکل کارکوران تبدیل ہو گئی ہے لوگ سمجھ دار ہو گئے ہیں سوشل میڈیا دیکھتے ہیں لوگوں کو ایک ایک شخص کا بتا ہے اس کو پتا ہے کہ کل کون کہاں کھرا تھا آج کہاں کھرا ہے کس کو کس نے کس جگہ جا کر کیا کیا ہے کون کس جگہ کس طریقے سے کیا ہے اب لوگ نہیں مانیں گے اگر آپ یہ کہیں کہ جناب ایک برے چینے والا شخص کھرا ہو جائے گا اور کھرے ہو کر کہے گا ووٹ دو اور میں ووٹ دے دوں گا ایسا نہیں ہوگا اگر ایسا ہونا ہوتا تو نواز شریف کی آمد پر گلی گلی محلے محلے جا کر تنلے منتے نہ کرنے پڑتے انہیں وہاں پر لوگوں کے لیے دے گئے نہ پکانی بڑھتی کہ جلسہ بننے کے لیے وہاں پر بیچ میں ٹیبل سات سے سات میں کرسیاں آپ نے تو ٹیبل بھی گن دی ہے کرسیاں بھی گن لیں تو یہ نہ کرنا پڑتا پھر وہاں پر یہ ہوتا کہ جناب قائدار ہے بس بس اس سے آگے کوئی لفظ نہ ہوتا آپ مجھے ایک بات بتا دیں ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کیا اس سیاسی جماعت کے کسی ایک جلسے میں آپ نے کھانا دیکھا تھا ان میں گیا ہوتا تو کھانا دیکھ لیں کیا ان کے جلسوں میں آپ نے نہیں آپ تو جاتے نہیں تھے آپ کے دل ہی نہیں کرتا تھے جانے کو لیکن آپ ٹی وی پہ تو دیکھتے تھے نا کہ ان کے جلسوں میں کھانے ہوتے تھے کارکون کھانے کے لیے نہیں ہوتا کارکون ایک نیزریاتی بھرکر ہوتا ہے جس نے اپنی سیاسی جماعت کو آکسیجن دینی ہوتی ہے جس نے اپنی سیاسی جماعت کو تقویت دینی ہوتی ہے جس نے اس کے منشور کے لیے دن رات ایک کرنا ہوتا ہے اور وہی کارکن ووٹر کو بھی نکالتا ہے وہی کارکن جو ہوتا ہے نا وہ الیکشن جتاتا بھی ہے اور وہی کارکن جو ہوتا ہے وہ اپنے کسی بھی اسی سیاسی جماعت کے ذریعے ملک کی تقدیر کو بدلتا ہے اگر جن کارکنوں کو آپ بریانی کی پلیٹ پر یا کھانے پر مدو کریں گے پھر کٹھا کرنے کی کوشش کریں گے پھر آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کے اندر یہ اہمیت نہیں ہے یا آپ نے اپنے وقت میں اقتدار میں کارکن کو جو ہے اس کو وہ عزت نہیں دی تھی وہی بات ہے نا کہ سیاست جو ہے وہ وینٹی لیٹر پہ پڑی ہوئی ہے اور کارکنان ہی اس کی آکسیجن ہے تو دیکھتا ہوں یہ ہے کہ کارکنان کس حد تک وینٹی لیٹر پہ پڑی ہوئی اس سیاسی پارٹی کو آکسیجن فرام کرتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھے گا ملاقات ہوگی آپ سے اگلے ہفتے اللہ نیکے بعد